اسلام علیکم میں ہوں رضیہ آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک دھماکے دار چٹپٹی تیکھی پیاس ٹاماٹر کی رسپی شیئر کریں گے یہ ایک دم آسان سی رسپی ہے لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو بارش میں بنائیں گے نہ تو مزا آ جائے گا آئیے ہم اس چٹپٹی ٹیسٹی چٹنی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لیے ہیں بری یہ یو پی کی بری ہے آپ لوگوں کے پاس ہو تو اس کو ڈالیے گا ورنہ اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے وجہ سے ٹیسٹ اس کا اور بھی بڑھ جاتا ہے اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں پہلے اس کو ہم فرائی کر لیں گے دو منٹ لگے گا اس کو فرائی کرنے میں سیلو فلیم پہ ہم فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھئے فرائی ہو گئی ہے اس کا کلر اچھا سا آ گیا ہے تب تک اس کو ہم کو فرائی کرنا ہے بہت اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو ہم بری کو پہلے توڑ لیں گے دو سے تین تکڑے کر لیں گے یہ ہاتھ سے ہم پریس کریں گے اور ٹوٹ جائے گی بری اب اس میں ہم پیاز آئٹ کر رہے ہیں چھے سے سات پیاز ہے جتنا ہم پیاز لیں گے اتنا ہم ٹاماتر لیں گے پیاز اور ٹاماتر کی کونٹیٹی برابر رہے گی اگر آپ لوگ چاہے تو دو ٹاماتر کم کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ برابر ڈالیے گا یہ چٹنی بہت اچھی بنتی ہے آپ لوگ اس کو سفر میں بھی لے جا سکتے ہیں یہ بلک دیں گے چٹنی تو یہ خراب نہیں ہوتی ہے اس کو پوری پراتھے کے ساتھ آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں اس میں ہم ہری مرچ چار سے پانچ ڈال دیئے ہیں اور یہ ٹاماتر ہے کاشمیری مرچ پورڈر ہے اس سے کلر بہت اچھا سا آئے گا اور یہ بری ہے ساری چیز کو ہم ایک ساتھ میں ہی ڈال دیئے ہیں اور ساری چیز کو ہم مکس کر دیں گے اور اس کو ہم بس مکس کر کے دس نٹ کے لیے پکائیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اس کو چلاتے رہیں گے ابھی پیاز کا پانی اس میں چھو تو آپ لوگ بھی بیچ بیچ میں چلاتے رہیے گا نہیں تو یہ نیچے سے جل سکتی ہے یہ دیکھئے پیاز اپنا پانی کتنا چھوڑی ہے اب اس کو ہم بس چلاتے ہوئے پکا لیں گے بس ایسے ہم کو مکس کر دینا ہے اور اس میں نمک کی کوئنٹیٹی آپ لوگ کم ہی ڈالیے گا پہلے تو یہ کوئنٹیٹی زیادہ رہتی ہے تو آپ لوگ اس حساب سے نمک ڈالیے گا نہیں تو یہ تھوڑی پیاز کی چٹنی ہو جاتی ہے پکنے کے بعد تو نمک اس میں زیادہ ہو جائے گا تو آپ لوگ اس کو جرہ دھیان رکھئے گا کہ ہاں اس میں ہم تھوڑا ہی نمک ایڈ کریں اس میں ہم آدھا چمچ نمک ایڈ کیے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری یونیک سی چٹنی بن کر دست نٹ میں ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ بھی کریے گا کہ آپ لوگوں کی چٹنی کیسے بنی ہے انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اور ہماری رسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہماری رسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا انشاءاللہ ہم پھ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ